ویسے ضروری نہیں ہے لیکن ویڈیو کو لائک یا پی ڈس لائک کر دیا کریں مووی کے سٹارٹ میں ہم ایک بائیک ریسر جونس کو دیکھتے ہیں جو جنگل میں اپنی بائیک ریسنگ کی پریکٹس کر رہا تھا وہاں جونس ایک آدمی کو الٹا لٹکا ہوا دیکھتا ہے اور وہ آدمی کافی انجرڈ تھا جونس اس کے پاس جاتا ہے اس کی ہیلپ کرنے کے لیے لیکن وہ زخمی آدمی اسے وہاں سے بھاگ جانے کے لیے کہتا ہے اور تب جونس وہیں پر چھپ کر اسے دیکھنے لگتا ہے کچھ دیر کے بعد وہاں پر ایک گاڑی آ کر رکھتی ہے جس میں سے ایک ڈرگ ڈیلر باہر آتا ہے وہ ڈرگ ڈیلر اس زخمی آدمی کو مار مار کر اس کی جان لے لیتا ہے تب یہ دیکھ کر جونس کافی ڈر جاتا ہے اور وہ جلدی سے اپنی بائیک لے کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے لیکن وہ ڈرگ ڈیلر اسے دیکھ لیتے ہیں اور تب ہی وہ ڈرگ ڈیلر اپنے آدمیوں کو اس کا پیچھے کرنے کے لیے کہتا ہے گھر پہنچتے ہی جونس ٹی وی پر نیوز دیکھنے لگتا ہے جہاں اسی آدمی کی مدر کی نیوز چل رہی تھی جسے اس نے ابھی دیکھا تھا تب ہی جونس کو اس کے دروازے سے آواز آنے لگتی ہے اور جب وہ چیک کرنے کے لیے دروازے کی ہول سے دیکھتا ہے تو اسے وہاں پر اسی ڈرگ ڈیلر کے آدمی دیکھتے ہیں جو کہ جونس کو مارنے آئے تھے لیکن اس سے پہلے کہ وہ دروازہ کھول پاتے وہاں پر ایف بی آئی ایجنٹ آ جاتا ہے اور اس کا نام نیویل تھا اور وہ ان سبھی لوگوں کو مار کر جونس کو بچا کر وہاں سے لے جاتا ہے راستے میں نیویل جونس سے پوچھتا ہے کہ جب تم نے مردر دیکھا تو اس بارے میں کسی کو انفارم کیوں نہیں کیا جس پر جونس کہتا ہے کہ سارے پولیس والی کرپٹ ہوتے ہیں اسی لیے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے اس کے بعد ہم ان دونوں انہیں نیویل اور جونس کو ایف بی آئی کے روم میں دیکھتے ہیں جہاں نیویل جونس کو اس ڈرگ ڈیلر کی بارے میں بتاتا ہے کہ وہ ڈرگ ڈیلر ایک کافی بڑا گینگسٹر ہے جس سے ہم کافی سالوں سے پکڑنا چاہ رہے ہیں لیکن ہم اسے پکڑ نہیں پاتے کیونکہ ہمارے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہوتا اور اب ہم اسے تمہارے تھرو پکڑنا چاہتے ہیں لیکن جونس اس کی بات نہ ماندے ہوئے اسے کہتا ہے کہ میں ان سب چیزوں سے دور رہنا چاہتا ہوں تب نیویل کہتا ہے کہ وہ ڈرگ ڈیلر بہت ہی پاورفل ہے تو وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح کر کے تمہیں مار ہی دے گا لیکن اگر تم نے ہمارا ساتھ دیا تو تم سیو بھی رہو گے اور اس ڈرگ ڈیلر کو سزا بھی ہو جائے گی اور اس طرح سے تمہیں کوئی مارنے والا بھی نہیں ہوگا اور شاید اس کے پکڑوانے پر تمہیں کوئی انام بھی مل جائے تب یہ سب سن کر جونس نیویل کی بات مان لیتا ہے کیونکہ اس کے پاس اور کوئی آپشن بھی نہیں تھا اس کے بعد نیویل جونس کو کہتا ہے کہ تمہیں ہمارے ساتھ لوس اینجلیس چلنا ہوگا کیونکہ اس ڈرگ ڈیلر یعنی کیم کی اوپر وہاں کی پولیس ٹیشن میں چارجز لگے ہوئے ہیں اس کے بعد ہم نیویل اور جونس کو ایک پیسنجرز پلین میں دیکھتی ہیں جہاں ان کے ساتھ ایک اور ساتھی بھی ہوتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ فلاورز پر کوئی کیمیکل سپری کر دیتی ہیں اور ائر ہوسٹس انہی فلاورز کی مالا لوس اینجلیس جانے والے لوگوں کو پہنا رہی تھی اس کے بعد نیویل جونس اور ان کا تیسرا ساتھی پلین میں بیٹھ جاتے ہیں اور پلین لوس اینجلیس کے لیے ٹیک آف کر جاتا ہے پلین میں سبھی لوگ اپنے جرنی کو انجوائی کر رہے تھے اور ایسا لگ رہا تھا کہ سب کچھ بلکل ٹھیک ہے لیکن نیکس سین میں ہم پلین کی نیچلی سائٹ پر ایک باکس دیکھتے ہیں جس کے اوپر ایک ٹائمر لگا ہوا تھا اور وہ بھی صرف دو منٹ کا ادھر جونس اور باقی پیسنجرز اپنے جرنی کو کافی انجوائی کر رہے تھے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اس ٹائمر کا ٹائم ختم ہو گیا ہے ٹائمر کی رکھتے ہی اس باکس میں سے بہت سارے سنیکس نگلتے ہیں اور یہ سنیکس آہستہ آہستہ پورے پلین میں پھیل جاتے ہیں یہاں یہ سنیکس اس ڈرگ ڈیلر کیم نے رکھوائے تھے تاکہ جونس مارا جائے اور یہ پلین لوس انجلیس نہ پہنچ سکے اور ظاہر ہے اگر ایسا ہوگا تو وہ بچ جائے گا کسی بھی پیسنجر کو ان سنیکس کے بارے میں پتا نہیں ہوتا اسی لیے وہ تک خود میں ہی مگن تھے لیکن تب ہی ایک سنیک انجن رو میں چلا جاتا ہے جو پلین کی کچھ وائرز کو توڑ دیتا ہے جس سے پلین میں شارٹ سرکٹ ہو جاتا ہے اور کوئی نہ کوئی خرابی ہو جاتی ہے اب سنیکس پیسنجر کی طرف آتی ہے جہاں پر ایک لڑکا واش روم میں ہوتا ہے اور واش روم میں سنیک اسے مار دیتا ہے اس کے بعد ایک اور پیسنجر واش روم جاتا ہے جہاں سنیک اسے کاٹ لیتا ہے تب اسے بچنے کے لیے جیسے وہ پیچھے ہٹتا ہے تو اس کا سر ایک وال میں لگتا ہے اس وجہ سے اس کی بھی موت ہو جاتی ہے یہ سنیک بہت زیادہ پوازنس تھے جن کو بھی یہ کاٹ رہی تھے وہ آن دار سپورٹ مرتے جا رہی تھے اور ابھی سنیکس پورے پلین میں پھیل جاتے ہیں تب ہی ہم ایک سنیک کو دیکھتے ہیں جو انہی فلاورز کی طرف چلا جاتا ہے جو ائر ہوسٹس نے پیسنجرز کو دیئے تھے یعنی جن پر کیمیکل سپری کیا گیا تھا سنیک جیسے ان فلاورز کو سمیل کرتا ہے تو وہ کافی اگریسیو ہو جاتا ہے یہاں پر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اصل میں وہ کیمیکل ان فلاورز پر اس لیے سپری کیا گیا تھا تاکہ سنیکس اس کیمیکل سے اگریسیو ہو کر ان سبھی پیسنجرز کو مار دیں اور تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ پلین کے شورٹ سرکٹ کی وجہ سے پلین کے ایک حصے کی لائٹ چلی جاتی ہے تب ایک پائلٹ پلین کی کارگو سائٹ پر جانے کا ڈیسائٹ کرتا ہے تاکہ وہ دیکھ سکے کہ کیا پرابلم ہوئی ہے اس کے بعد وہ نیچے کارگو میں جا کر سب کچھ ٹھیک کر دیتا ہے لیکن یہاں پر بہتی بڑا اور خطرناک سنیک آ کر اس کی گردن پر بائٹ کر لیتا ہے جس کے اٹیک سے وہ فوراں ہی مارا جاتا ہے اس کے بعد جب ائر ہوسٹس اور پلین کے کیپٹن اس پائلٹ کو دیکھتے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ اسے ہارٹ اٹیک ہوا ہے تب ائر ہوسٹس جلدی سے نیویل کو بلاتی ہے کیونکہ وہ ایک ایف بی آئی ایجنٹ تھا نیویل کا ساتھی ان سے کہتا ہے کہ ہمیں واپس چلنا چاہئے تب کیپٹن اس سے کہتا ہے کہ اب تو ہم آدھے راستے تک آ چکے ہیں اور واپس جانا ایک بیوہ کوفی کا فیصلہ ہوگا تب نیویل بھی اس کی بات پر ایگری کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں اب بس ہم لوس انجلیس میں ہی سٹے کریں گے لیکن وہ لوگ یہ نہیں جانتے تھے کہ کیم نے اس پورے پلین میں سنیکس چھوڑ دیا ہے اب شورٹ سرکٹ کی خرابی کی وجہ سے کیپٹن سب کو الارٹ کر رہے تھے کہ سبھی لوگ اپنے سیٹ بیلٹس باندھ لیں لیکن تب ہی کیپٹن کے کیبین میں ایک سنیک آ جاتا ہے تب کیپٹن اس سنیک کو مار مار کر بھگا رہے تھے لیکن ایسا کرتے ہوئے ان سے ایک بٹن پریس ہو جاتا ہے جس سے پیسنجرز کے پاس آکسیجن ماسک آ جاتے ہیں اور ماسک کے ساتھ ساتھ وہاں سے سنیکس بھی نکلتے ہیں اور وہ سنیکس سارے پیسنجرز پر اٹیک کرنے لگتے ہیں اور یہ بہت ہی ہوریبل سین تھا ادھر کچھ لوگوں کے پاس وہ فلاورز بھی تھے جن سے وہ سنیکس اور زیادہ گریسی ہو جاتے ہیں یہاں پر سارے سنیکس پیسنجرز پر اٹیک کر رہے ہوتے ہیں اور ایک سنیک ایک لڑکی کی موہ میں گز جاتا ہے اور اسے بہت بری طرح سے مار دیتا ہے نیویل کے ساتھی کو بھی ایک سنیک کاٹ لیتا ہے لیکن تبھی نیویل آ کر اسے بچا لیتا ہے اب یہاں پر نیویل سب کی جان بچانا چاہتے تھے اسی لئے وہ سبھی کو کہتے ہیں کہ تم پلین کی فرس پیس میں چلے جاؤ تب یہ سن کر سبھی لوگ وہاں پر بھاگنے لگتے ہیں اور درمیان میں بہت سارے سنیکس بہت سارے پیسنجرز کو مار دیتے ہیں اور یہاں پر ایجنٹ نیویل ان سبھی سنیکس کو الیکٹرک گن سے مار رہے تھے لیکن وہ سنیکس بہت زیادہ تھے اور جیسے جیسے سنیک وہاں پر انکریز ہو رہے تھے تو نیویل انہیں دیکھ کر گھبرا رہا تھا تب وہ بچے ہوئی لوگوں کو کہتا ہے کہ یہ سنیکس بہت زیادہ ہے تو اسی لئے ہم ان سے بچنے کیلئے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا ادھر وہ سارے پیسنجرز پلین کی فرسٹ فیس میں آ جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ وہ لگج کی ایک دیوار بھی بنا دیتے ہیں تاکہ وہ سنیکس ان تک نہ پہنچ پائیں یہاں پر نیویل کا ساتھی بھی سام کے کاٹنے کی وجہ سے مر جاتا ہے نیویل اپنے ساتھی کو دیکھ کر وہ دکھی ہو گیا تھا لیکن تب ہی وہاں پر کیپٹن آ جاتے ہیں اور وہ نیویل کو سب کچھ سنبھالنے کے لیے کہتے ہیں ساتھ ساتھ وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ ہمی لوز اینجلیس پہنچنے میں دو گھنٹے اور لگنے ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اب سارے پیسنجرز کے سیفٹی تمہارے ہاتھ میں ہے نیکس سین میں ہم پلین کو دیکھتے ہیں جس کے سیچویشن کافی ہوریبل تھی ہر طرف سنیکی سنیک تھے تب ہی ایک ائر ہاسٹس کو ایک ڈڑ باوڈی دیکھتی ہے جس کے موں سے سامت نکل رہا تھا یہ سین دیکھ کر سبھی لوگ ڈر جاتے ہیں اس کے بعد سین شیفٹ ٹوکر جونس پر آتا ہے جو سارے سیچویشن کو دیکھتے ہوئے باہر آتا ہے تاکہ وہ لوگوں کی ہیلپ کر سکے لیکن نیویل اسے کہتا ہے کہ تمہارا بچنا بہت ضروری ہے اس کے لئے وہ اسے اندر بھیج دیتا ہے نیکس سین میں ہم زمین پر نیویل کے ایک ساتھی کو دیکھتے ہیں جو ایک ڈاکٹر کے پاس جا کر اسے پلین کی سارے سیچویشن بتاتا ہے جو کہ اسے نیویل نے فون پر بتائی تھی اس کے بعد جب نیویل اس ڈاکٹر سے بات کرتا ہے اور سارے سیچویشن بتاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ سنیکس ایسے ہی کسی پر اٹیک نہیں کرتے ضرور پلین میں کچھ ایسا ہے جس کی وجہ سے وہ سنیکس اگریسیو ہو رہے ہیں اٹس مین وہ سنیکس ان فلاور سے ہی اگریسیو ہو رہے تھے اب نیویل اس ڈاکٹر سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ وہ ان سنیکس کی انٹیڈوٹ بنائے لیکن وہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ میں ایسا تب ہی کر سکتا ہوں جب مجھے سبھی سنیکس کی سپیشیس کا پتا ہو تب نیویل اسے بتاتا ہے کہ یہاں پر تھاؤزنز کی تعداد میں ہے سنیک تب ڈاکٹر اسے کہتا ہے کہ اگر میں نے ان کو غلط انٹیڈوٹ دے دیا تو وہ لوگ مر سکتے ہیں اسی لیے مجھے سپیشیس کا جاننا بہت ہی ضروری ہے اور جب فون بند ہوتا ہے تو سبھی لوگوں کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ سب کچھ جونس کی وجہ سے ہو رہا ہے اسی لیے وہ سب لوگ نیویل پر کافی غصہ کرتے ہیں جس پر نیویل ان کو سمجھاتا ہے کہ یہ ٹائم لڑنے کا نہیں ہے بلکہ ہمیں ایک ہو کر ان سنیکس سے لڑنا ہے اب یہاں پر نیویل ان سنیکس کو پکڑ پکڑ کر ان کی پیچرز بنا بنا کر اس ڈاکٹر کو سینڈ کر رہا تھا اور تب ہی ہم کیپٹن کے کیبین میں دیکھتے ہیں کہ کافی بڑا سنیک آ کر ان کی ہاتھ پر بائٹ کر لیتا ہے اور اپنی پاور سے انہیں کھینچ کر نیچے لے آتا ہے اور اب یہاں پلین کو ہینڈل کرنے کیلئے کوئی بھی نہیں تھا اور جب ائر ہوسٹس وہاں پر آتی ہے تو یہ سب کچھ دیکھ کر کافی پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ پلین اب کافی نیچے جا چکا تھا تھاوزنڈ فیٹ نیچے اور تب ہی وہ ائر ہوسٹس بڑی سمجھداری کے ساتھ ان سنیک سے بچتے ہوئے پلین ہینڈل تک پہنچ جاتی ہے ساتھ ساتھ وہ ایک سنیک کو وہاں مار دیتی ہے اور تب ہی وہاں پر نیویل بھی آ جاتا ہے اور اب وہ دونوں مل کر پلین کو سنبھالنے لگے تھے لیکن پلین اب بہت نیچے جا چکا تھا لیکن پھر بھی وہ اس پلین کو بچا لیتے ہیں اب پلین کی بہت زدہ ہلنے کی وجہ سے وہاں پر ایک ٹری موف کرتے ہوئے پیسنجرز کی طرف آ جاتی ہے اور وہ لگج کی دیوار بھی توڑ دیتی ہے اس ٹری کے اندر بہت زیادہ سنیکز تھے اور یہاں بھی بہت ساری سنیکز دیکھ کر وہ سارے پیسنجرز کافی ڈر جاتے ہیں اور اکٹے ہی اوپر والی پوشن کی طرف چلنے لگتے ہیں لیکن وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ سٹریئرز ٹوٹ جاتی ہیں اتنے میں ہی ایک اور سنیک ایک پیسنجر کی گردن پر بائٹ کر لیتا ہے جس سے اس پیسنجر کی موت ہو جاتی ہے اب اسی کے ساتھ ہی وہاں پر اینکونڈ آ جاتا ہے جو بہت ہی بڑا اور بہت ہی ڈراؤنا تھا اور وہ سبھی پیسنجرز کو دیکھ لیتا ہے اور وہ ایک پیسنجر کو اپنے اندر جکڑ لیتا ہے اور اس کا پورا سر اپنے موں میں لے کر کھا لیتا ہے اور یہ سن سبھی پیسنجرز کو اور زیادہ درا دیتا ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ کیپٹن ابھی زندہ تھے کیونکہ سنیک نے ان کے ہاتھ پر بائٹ کیا تھا اسی لیے ان کا پورا ہاتھ سویل ہو چکا تھا لیکن ابھی بھی وہ زندہ تھے اور کوشش کرتے ہوئے اوپر آ جاتے ہیں کیپٹن وہاں آ کر پلین کو اوٹو پائلٹ موڈ پر لگا دیتے ہیں ادھر بہت سارے سنیکس سٹیرز کے ذریعے اوپر جا رہے تھے جہاں اب پیسنجرز تھے تب وہ لوگ اپنے جان بچانے کیلئے وہاں پر ایک کافی بڑا کپڑا ڈال دیتے ہیں تاکہ سنیکس انہیں دیکھنا پائیں اس کے بعد ان شفٹوکر زمین پر ڈاکٹر کی طرف آتا ہے جہاں پر ڈاکٹر کیپٹن کو بتاتا ہے کہ پلین میں اتنے سارے سنیکس ہیں اور ایک ہی ٹائم میں ان کا اینٹیڈوٹ بنانا بہت ہی مشکل ہے ادھر پلین میں سبھی پیسنجرز کی سانسیں رکنے لگی تھی کیونکہ پلین کا ایسی بند ہو رہا تھا تب ہی کیپٹن نیویل کو کہتا ہے کہ یہ سب کچھ ان سنیکس کی وجہ سے ہو رہا ہے اور نیچے کوئی شورٹ سرکٹ ہو گیا ہے اور تم ہی جا کر اسے ٹھیک کرنا ہوگا جہاں پر بہت سارے سنیکس ہیں تب نیویل سب کی جان بچانے کیلئے وہاں پر چلا جاتا ہے اور وہ ایر ہوسٹس سے کہتا ہے کہ تم مجھے گائیڈ کرو نیچے جانے پر نیویل کو پہلے تو سب کچھ ٹھیک لگتا ہے لیکن اچانک ہی وہاں پر سنیکس آ جاتے ہیں تب نیویل جلدی سے فائر سپری نکال کر ان سب کو فائر سے مار دیتا ہے اور کچھ سنیکس کو وہاں سے بھگا دیتا ہے یہاں نیویل سب کچھ ٹھیک کر دیتا ہے جسے لائٹس اور ایسی اون ہو جاتے ہیں اور اب پیسنجرز ٹھیک ہونے لگتے ہیں اس کے بعد ان شیفٹ ہو کر دوبارہ ڈاکٹر کی طرف آتا ہے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو پتا چل جاتا ہے کہ ڈیلر نے وہ سنیکس کسی اور سنیکڈیلر سے خریدے ہیں اور اس کے پاس ان سبھی سنیکس کا اینٹیڈوٹ بھی ہوگا اور تب وہ لوگ اس ڈیلر کا پتا دھوڑنے کے لیے نکلتے ہیں اور جب ڈاکٹر وہاں پر پہنچتے ہیں تو وہ لوگ ان پر فائرنگ کرنے لگتے ہیں اور جب ڈاکٹر کا ساتھی اس ڈیلر پر فائر کرتا ہے تو وہ سنیک باکس میں گر جاتا ہے جس سے وہ زہریلا سامپ اسے بائٹ کر لیتا ہے یہاں پر وہ لوگ ان سے کہتے ہیں کہ یا تو تم ہمیں ان کا اینٹیڈوٹ دو یا ان سنیکس کی لیسٹ دو تاکہ ہم خود اینٹیڈوٹ بنا سکیں تب یہاں پر وہ بتاتا ہے کہ کیم نے کچھ فلاورز پر ایک ایسا کیمیکل لگایا تھا جس سے وہ سنیکس اگریسیو ہو گئے تھے اور اب وہ لوگ یہ گود نیوز نیویل کو سناتے ہیں کہ ہمیں اینٹیڈوٹ مل گیا ہے وہ کہتے ہیں کہ تمہارے پلین کے لینڈ کرتے ہی ہم یہ انٹیڈوٹ تم لوگوں تک پہنچا دیں گے تب اس بات پر وہ ساری پیسنجرز خوش ہو جاتے ہیں اور نیویل جیسے یہ بات کیپٹن کو بتانے جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ کیپٹن تو مر چکا ہے اور وہاں پر وہ بہت ساری سنیکس کو دیکھ کر حیران اور پریشان ہو جاتا ہے اور اب کوئی بھی نہیں تھا جو پلین اڑا سکے تب ائر ہوسٹس سب سے پوچھتی ہے کہ یہاں پر کوئی ایسا ہے جو پلین اڑا سکتا ہے لیکن وہاں پر کوئی نہیں تھا سوائے ایک کے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے صرف گیمز میں ہی پلین کو اڑایا ہے اب یہاں پر وہ سبھی لوگ اس لڑکے کو گیپٹن تک پہنچانا چاہتے تھے یعنی جہاں پر پلین کو کنٹرول کرنا تھا یہاں پر وہ سبھی لوگ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ وہ خود کو ایک روپ سے باندھ لیں گے اور وہاں پر ایک وینڈو کو توڑ دیں گے جس سے ہوا کے پریشر سے سارے سام باہر گر جائیں گے اور تب نیویل وہاں کی دو وینڈوز توڑ دیتا ہے جہاں سے اب سارے سنیکس باہر جانے لگے تھے اور وہ پیسنجرز اس روپ کی وجہ سے بچے ہوئے تھے اور تب ہی ایک سام ایک عورت کو پکڑ لیتا ہے جسے اس کے ساتھ بیٹا ہوا پیسنجر پکڑ کر باہر پھینک دیتا ہے اور اب سارے اینکونڈا سام باہر جا رہے تھے جس کی وجہ سے وہ پلین بھی کافی ڈیمی جو گیا تھا اور تب ہی نیویل اور وہ لڑکا سمجھداری سے اور آہستہ سے اس پلین کو لینڈ کروا دیتے ہیں جہاں وہ سبھی لوگوں کو ایمرجنسی لینڈنگ سے لیچے اتار رہے تھے لیکن یہاں پر ایک سنیک جونس کے ساتھ لپڑ جاتا ہے اور تب نیویل اس سنیک کو شوٹ کرتا ہے لیکن گولی جونس کو لگ جاتی ہے اور تب جونس کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ جونس مر گیا اور جب وہ اس کی شرٹ اتارتے ہیں تو دیکھتی ہیں کہ اس نے ایک بولٹ پروف جیکٹ پہن رکھی تھی جس کی وجہ سے وہ بچ گیا تھا اور یہی پر ڈاکٹرز ایمبولنس اور پولیس پہلے سے ہی موجود ہوتی ہے اور سبھی پیسنجرز کو اینٹیڈور دے کر بچانے لگتی ہے یہاں پر وہ بچے ہوئے لوگوں کو بچانے میں کامیاب ہو گئی تھے اور وہ ائر ہاؤسٹس اب نیویل سے دوستی کرنا چاہ رہے تھے اور یہاں پر نیویل اور جونس کی ان سے دوستی ہو جاتی ہے اور اسے کے ساتھ یہ مووی یہی پر اینٹ ہو جاتی ہے